دیگوی جینات اصنات گوتر محاوید دیالے کے پچاسویں اصطاپنا دیوس پر سوڑ جینٹی کارکرم کا شبارم ہوا پرچار پروفیسر شیلین پرتاف سنگھ کی اگوائی میں کارکرم کا شبارم کیا گیا غور طلب ہے کہ آج سنستان کے سرچک مخیمنطری یوگی عدیتنات کو بھی رویوار کو کارکرم میں شرکت کرنا تھا لیکن پور کیندری منطری عرور جیٹڈی کے دہان پر مخیمنطری نے اپنے کارکرم کو رد کر دیا کارکرم میں بطور موکتی تھی پروفیسر سادانان پرساد گپت وششت عدیتی پروفیسر ایشور شرد وشکرما وکارکرم کی عدیشتہ پروفیسر ادھے پرتاف سنگھ دوارہ کیا گیا کارکرم میں مہاراڑا پرتاف شیچھر سنستان کے اصطاپنا سے لے کر سنستان دوارہ کیے گئے ویبین کاریوں کی چرچہ کی گئی جس کے تحت دیگو جینات اصطنات کو تر مہا ویدیالے کی اصطاپنا گورش پیٹھا دیشور برہملین مہان دیگو جینات دوارہ کی گئی تھی تب سے ابھی تک ویدیالے سوچارو روح سے لاکھوں چھا چھاتراؤں کو اچھ اچھا گرہڑ کرا ویبین چھیتروں میں کاررات کے لیے اگرسر ہے وہیں مہا ویدیالے کے چھا چھاتراؤں دوارہ ویبین پرکار کی پردرشنی لگا کر لوگوں کا دھیان آکرشت کیا گیا جس میں لوگوں کو جل سرچھڑ اور ویو پردوشار کے ساتھ جاگو گرہاک جاگو سوچ بھارت سہیت ان پریاسوں سے سوچ واتاورڑ کا اوبدیش دیا گیا وہیں گورکپور نیوز سے ویشیش باتچیت میں سنسطان کے پریسپل پروفیسر شیلین پرتاب سنگھ نے باتچیت میں بتایا ہے کہ سبتاحک سوڑ جہنتی کارکرم میں الگ الگ کئی کارکرموں کا آیوجن کیا جائے گا ساتھ ہی سماپن سماروں میں مکہ منتری یوگی عدیتنات کے شرکت کرنے کی بات کہی ہے اس سمندھ میں گورکپور نیوز سمدھاتا سے بات کرتے ہوئے پروفیسر بھگوان سنگھ اور پرچار پروفیسر شیلین پرتاب سنگھ نے کہا سبتاحک سکتے ہیں تو کہتے ہیں تو مرسان کیسے ہوتا ہے تو سیڈسیل چاکرم ایک خریفی معنیارٹی ہوگی ہے ایک سریجنسیل انفرکت بات اوڑتا ہے وہ دیکھا کہ یہ چلتا ہے اور وہی جو خریفی معنیارٹی ہے تو سریجنسیل انفرکت بات اوڑتا ہے اور وہ جمہاں کبیناہ جی نے اور وہ جمہاں کبیناہ جی نے اور پر تمام ہمارے ہاتھیشوار پوجید بہن کیاہد بہتران جی نے اور دونے انہیں شدوں میں بہت بڑے آیاں بکشک کردے سمال محبت کرنے کام کیا ہے ہمارا سمال پورا محبت کردے ہیں اسی کے ساتھ سے لوگی اور باتیں ہیں جنگ کو ہٹ رہنی ہے یہاں سکشہ پوچھل یہاں سیکشک پٹا تو نہیں بلکہ ہماری پیلیوں سمال نکاس کا یہاں پہنچوانا سمال جاتا ہے پر ساتھ سابراؤں نے وہ سارے پرچپتوں کو وہ سارے سنگتپناوں کو آدھار دیا ہے اس کو آگے بڑھایا ہے ہماری سب کامنا ہے کیوں یہ سب کامنا ہے جائے گھر جائے گھر آدھار دیا پر ساتھ سوال پر ساتھ سارے پر ساتھ سوال کو موسیقی 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 انہوں نے جنگی ساہید کو سنبل بھی کرنے کا اپنا سن کل چاہید کیا تھا مثلاً بھارکنو حریشن، آچار رامتن شکل، مہابکسہ دویلی، جیلوکسہ دویلی، مائکسی سانگوک آج بہت نام کنانے کا ایک سکتہ نہیں بہت ساری ساہیدکار ہیں تو ان ساہیدکاروں اس ملکے سے جڑے گئے اس تھانوں کا جربہ دھار کرنا بھی سنگی سنسخان کا ایک چار ہے جس کے سامنے وہ پریتنسی ہے مانینی جنگ پرتنیزیوں کا صحیح ملا تو بہت سارے ایسے کےندروں کا جرمہ بھارت بھر اس میں سمجھو ہو جائے اور آج یہاں مجھے اُسری بھونکتہ میں خواہ کر دیا گیا ہے اُس اندر میں بہت ساری باتیں ہیں پریس بھونکت گروپ میں راترین جنگ بتا جنہیں اس مہاوزیا لے کی اس مہاوزیا جنگ پیس مہاوزیا جنگ پر سکتہ نے بغیتات یا آترا کا علیت کیا ہے مہاوزیا جنگ پتہ سکتہ کی اس کافنہ جنگ دیشیوں سے لے کر پہنی تھی اس پر بھی پرکاست ڈالا ہے آدھرنجی مشکرمہ جنہیں احاس کے ذہن نفرنوں کو بڑھتے ہوئے سکھا کے چھیکر میں کس پرکار کی بھکیتیاں آئیں اور کن مہار پروسوں کے پریاس سے ان بھکیتیوں کے پرکاستان کا پریاس کیا جائے اس کا بھی چطر پرشن کیا ہے اس مہار دیارے نے پچاس پرس کے ایک آترا پوری کی ہے یسا کی آسرن جی بتا رہے تھے کہ سکھمچ پچاس پرس کا سمیں اگر اہت ادھک نہیں ہوتا ہے کسی سمسکہ کی بھکاست آترا میں تو کم دھنے ہوتا ہے یا وہاں بھی سمیں ہوتا ہے کہ ہم سہار کر سوچیں کہ ہم نے جتنی آترا تیہ کی ہے تو ہم کتنی ساسک رہی ہے اور ہمیں دھوش میں کیا جانا ہے اس لیسے سے مہار کا سکھا پرسک کی بھکاست آترا اور تاجمیس مہابنجالی کی بھکاست آترا کیلے ہوئے تو پریاں کے سنتوش کاندھ ہوگا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ کرانک درشتہ مہار دی برہنین دیگرانہ دی مہار دی مہار میں ایک بڑے زیاپت ادیس سے راستی چیتنا کے پرسار کے ادیس سے مہار کا سکھا پرسک کا پرسک کیا تھا 222 ایک پودھا روٹا تھا ایک دروا لگایا تھا یہ سندے آج وہ دروا یا پودھا بڑھ برکس پر روپ میں بدل گیا ہے ہم سکتوں جانتے ہیں سن کر پی ایک درب ہوتا ہے کہ چواریس سکشن سنسائے مہار پتا سکھا پرسک کے ادھیل سن چالیس کی جانتے ہیں یہ کام بڑی اوقع بھی کسی سنسا پہلی ہے اور اُطورت تک یہ سنسا درشیل ہے میرا نام ڈاکٹر شریف حگوان سنگھ ایسوسییٹ پروفیسر دیگریان آسنات کوتر مہاوید جیلے گورک مہارا پرتاب شکشا پریشد گورکش فیٹ کا ایک شاکشک پرکلپ گورکش فیٹ سماج کی سیوہ میں جو بہت سارے مہاتپور کاری کر رہی ہے اس میں شکشا ہے سواست ہے چکتسہ ہے ادھیاتم ہے دھارم ہے ان سب چھتروں میں کاری کر رہا ہے تو گورکش فیٹ کا جو سیکشک پرکلپ ہے اس کی جننی ہے مہارا پرتاب شکشا پریشد 1932 میں برمولین مہات دیگریان آج جی مہاراج نے اس کی اصطحاپنا کی تھی اور اسی سنسطح کے ایک مہاتپور کالیج کے روپ میں دیگریان آتکوتر مہا ویڈیالے کی اصطحاپنا پچیس اگسٹ انیس سو انہتر کو ہوئی تھی تو آج اس کے پچاس ورث پورے ہو رہے ہیں اس پچاس ورث پورے ہونے کے اپلکش میں اسی کے آلوک میں مہا ویڈیالے اپنا سون جینتی سماروح منا رہا ہے یہ ایک ہمتے تک ایک سبتہ تک چلنے والا سماروح ہے جس کا ادھگھاٹن آج ہو رہا تھا اور اسی سون جینتی سماروح کے ادھگھاٹن کارکرم میں آج ہم لوگی سبھاگار میں اپنا کارکرم سمپن کیے ہیں آگے یہ کارکرم ایک سبتہ تک چلیں گے اور ایتیس اگسٹ کو پھر اس کا سماروح ہوگا جس میں پوڈیا مہاراستری مہاند یوگی آدیتنا جی مہاراستری اترپدیش کے ماننی مکھ منتری اور کیندری منتری سری نشنگ صاحب مانو سنسادن ورکاس منتری آئیں گے اور اس دن سماروح اس کا سمپن ہوگا 25 اگسٹ 1969 کو دیگوی جینہ جی مہاراستری کے کملوں دوارہ یہ اسٹھاپیت ہوا تھا اس کا پچاس ورس آج پوڑ ہوا ہے اس اوسر پر سون جینتی سابتہیک سماروح کا ایوجن کیا جا رہا ہے آج ادھگھاٹن ستر ہے آج کے مکہتی تھی کیندری مانو سنسادن ورکاس منتری ماننی نشنگ جی اور اترپردیش کے ایس 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 وی مکہ منتری پوڑے مہاراج جی اس کی ادھستہ کرتے لیکن پورو کیندری منتری جیٹلی جی کے ندھن کے کارن ان دونوں کا کارکرہ مستقیت ہوا اور اس پورے سماروح کو سادے روپ میں ہم لوگوں نے بھی منایا ہے ہم لوگوں کی بھی بینمر سرندھا جلی ارپیت ہوئی ہے یہ سابتہ ہی کارکرم ہے